کوب عربت ویرات کولی کے سارے ہیٹرز کو سارے لوورز کو سارے جلنے والوں کو سارے تڑپنے والوں کو آج رات پھڑنی نہیں آئے گی تکیہ گھیلے کریں گے موہ دبائیں گے ایسا لگے گا کہ دنیا سلسان ہو گئی دنیا بہران ہو گئی کیونکہ ویرات کولی نے ایک اور نہیں سیونٹی ایٹ دفعہ یہ بلہ ان لوگوں کو دکھا دیا ہے آج کل تھے اکوینی نظر آ رہا شویب نے بولا کہیں کوئی لوپوائنٹ اس وقت نظر نہیں آرہا لوپول جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں پہ پھرسکتا ہے جو آخری دو میچز کھیلے گئے اس کے بعد تو میرا تو میرا کو لگتا ہے کہ مائنڈ میں آتا ہے یار کسی کو ویک مت لو بیرات آتا ہے تین نمبر پہ ایک اینڈ سے وہ ایسے رنز چوری ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ہے اور کوئی ہے بھی نہیں اس طرح رنز نکل رہے ہوتے ہیں ہار دیکھ پانڈیا آپ کو فیل سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں ان کا کوئی بات نہیں ہار دیکھ پانڈیا تم ریسٹ کرو تم اپنی انجری کو دیکھو اس کو نرچر کرو کہ وہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ویرات کولی نے وہ اس کا جو کوٹا ہے وہ وہاں سے جو پورا کیا میں اسی بتانا چاہ رہا تھا کہ انڈیا کی تیاری کیسی ہوتی ہے ہم کس طرح تیار کرتے ہیں جو بڑی ٹیمیں ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں ریٹ دینا پڑے گے انڈیا کی ٹیم کو اور ان کی کوالٹی اور بالنگ کو انہوں نے پول بیک کیا وکٹ بہت اچھا ہے جس طرح دونوں اپنرز کھیل رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ وکٹ کا ایون باؤنس ہے ایون پیس ہے تھوڑا لائن ہیٹ ہو رہا تھا لیکن اگین انڈیا نے اپنی کوالٹی میڈل آورز میں جدیجا اور کلدیب یادر نے جس طرح سے بالنگ کی لیس دین پائی ون اوور اور جدیجا تو لیس دین پور ان اوور گئے ہیں اس پچ پہ بہت زبردست ہے وہ ٹیمیں انڈیا یا نیو زی لینڈ ہیں یہ پروپرلی کرکٹ ون ڈے کرکٹ کو ون ڈے کرکٹ کی طرح سائری بیسز کور کر کے کھیل رہے ہیں ان کا پورا ایک پلان ہے کہ پاور پلائی ایسے کھیلنا ہے میڈل آورز میں ہم نے ایسے بیٹنگ کرنی ہے ایک کلیر میسیج لگتا ہے پوری ٹیم کو ملا رہا ہے اور وہ کلیر میسیج یہ ہے کہ اپنے سٹرائک ریٹ پہ دھیان رکھنا ہے اپنے سٹرائک ریٹ کو ندوے سے اسی سے نیچے نہیں جرنے دینا تو آپ ٹیم کے لیول پہ جانا ان کے قریب قریب جانا جب آپ اتنا سیٹ ہو جائے تو پھر ہنڈرڈ کرنا چاہیے اپنی ٹیم کو نکال کے لیے جب بعد میں بالنگ پہ چھوڑ دیں نمسکار دوستو سواغت ہے آپ لوگا آئینے لیوچ کے قوار نئے ویڈیو میں دوستو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج انڈیا اور بانگلہ دیس کے بیچ میں میچ کھیلا جا رہا تھا دوستو بھارت جو بانگلہ دیس ہے اس نے جو ٹو سے وہ جیت کر پہلے بلیباجی کا فائسل لیا جس میں اس نے آٹھ بکیٹ کے نقصان پر 256 رن بنائے دوستو اگر بانگلہ دیس کی بیٹنگ کی بات کریں تو شروع میں جس پرکار سے وہ کھیل رہے تھے لگی نہیں رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ 256 رن ہی بنائیں گے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 300 رن کھیلیں گے لیکن کیونکہ جو پیچھ ہے وہ بھی بلیباجی کے لیے کافی جاتا مدد تھی لیکن اس کے بعد جس طریقے سے کلدی پیاد ہے وہ ہر میچ میں آ کر اپنا جلوہ دکھاتے ہیں انہوں نے یہاں پر بھی جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھایا اور اس کے بعد سے لگتر جو بکیٹ ہے وہ گرتے گئے اور بانگلہ دیس کے اوپر جو ہے وہ پریسر بنتا گیا دوستو بلیباجی کی بات کی جائے تو بلیباجی کرنے آئے روحی سرما نے 40 گندوں میں 48 رن بنائے جس میں کی 7 چوکے اور 2 چھکے تھے وہی اگر سنمنگل کی بات کرے تو سنمنگل نے بھی 55 گند میں 33 رن بنائے جس میں کی 5 چوکے اور 2 چھکے بیرات کوہلی کی بات کرے تو بیرات کوہلی جو ہے وہ بھی بہت اچھے جو ہے وہ نظر آئے اور یہ دکھاتا ہے کہ بیرات کوہلی ایسا پلیئر اگر آپ کے ٹیم میں ہو تو پھر آپ جو ہے وہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور جو بیرات کوہلی ہیں وہ ہمیسا ہی چیز ماسٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور آج انہوں نے یہ کر کے دکھایا اور اس کے ساتھ کیل رہول جو ہے وہ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھارت ہے یہ جو ورلڈ کا بھید ہوچرت ہے وہ جیت جائے گا یہ کیونکہ بھارت نے لگاتا روو کر کے دکھایا جا ہوں گندباجی کی بات کے یا پھر بلیباجی کی بات کی تو چلی بھر ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس پر کیا رییکشن ہے بھارت کوئیوں کی سارے ہیٹرز کو سارے لیورز کو سارے جلنے والوں کو سارے تڑپنے والوں کو آج اراد پھرنی نہیں آئے گی تکیے گھیلے کریں گے موہ دبائیں گے ایسا لگے گا کہ دنیا سلسان ہو گئی دنیا ویران ہو گئی کیونکہ ویرات کھولی نے ایک اور نہیں سیونٹی ایٹ دفعہ یہ بلہ ان لوگوں کو دکھا دیا ہے جو لوگ شک کرتے ہیں جو لوگ شبات کرتے ہیں فورٹی ایٹ او ڈی آئی سنچری اور ویرات کھولی نے سنچری لگا کے ایک دفعہ پھر بتا دیا کہ بھائی سب وہ محمد عاصف کدھر ہے دنیا کے نمبر ون بولر جو کہ بولتے تھے سنچری مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ سنچری کبھی دی زندگی میں نہیں مار سکیں گے کیا ہوا تڑپ گئے گھن گئے کیا ہو گیا نیپال چلے گئے نیپال سے جا کے دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ ہو کر آ گئے مطلب کیا کہانی ہو گئی ہے کدھر ہیں محمد عاصف کدھر ہیں وہ ہیٹر کدھر ہیں وہ سارے لوگ کدھر ہیں بھائی صاحب کنگ صاحب آ چکے ہیں کنگ صاحب اولمپک نے جب سے بولا ہے کہ ہم نے ان کی وجہ سے ہم نے اولمپک میں کرکٹ کو ڈالا ہے تو ذرا ویرات کولی نے باتا جلوہ تو دکھانا بنتا ہی ہے بابو جلوہ کیوں نہیں دکھائیں گے روح شرما جب یہاں جلوہ دکھا رہے تو ہم بھی ذرا جلوہ دکھا دیں پہلے میں بھی ذرا تھوڑا سان لکی رہ گئے سنچری نہیں ہوئی دوسری میں جلدی نکل گئے تو انہوں نے بولا ذرا انتظار کرو سبر کرو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں تو ویرات کولی is not only back in the form but he is back with the century as well اور جلنے والے تڑپنے والے مو کالا ہونے والے سب لوگ پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ آج وہ یہ گھبر آ رہے ہیں کہ رات کو ہم تکیہ میں مو دیکھے کیسے سوئیں گے تکیہ تو بورا بھیگ جائے گا اور صبح اٹھیں گے جیسے لگے گا کہ برسات ہوئی تھی اور برسات میں وہ تکیہ بھیگا باتا سو بہت بہت مبارک ویرات کولی has proved once again ویسے تو ٹیم انڈیا کی پوری کی محنت زبردست بات یہ ہے کہ ٹیم انڈیا is clicking as a unit they are ticking all the boxes کپتان نے بولا تھا کہ میں لڑوں گا intentful cricket کھلواؤں گا اپنی ٹیم سے گریسک cricket کھلاؤں گا وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا سب سے پہلے شروعات وہ خود کرتا ہے یا ہے اندوستان I think credit دینا پڑے گا انڈیا کی ٹیم کو اور ان کی quality اور بالنگ کو انہوں نے pull back کیا وکٹ بہت اچھا ہے جس طرح دونوں openers کھیل رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ وکٹ کا even bounce ہے even pace ہے through the line hit ہو رہا تھا لیکن again انڈیا نے اپنی quality middle overs میں جھدیجہ اور کلدیب یادر نے جس طرح سے بالنگ کی less than five and over اور جھدیجہ تو less than four and over گئے ہیں I think اس پچھ پہ یہ بہت زبردست ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا totally مناسے گئے اور یہ اس پچھ پہ جب فنش کریں گے تو 50-60 runs at least یہ شورٹ ہوں گے جتنے بھی میچے ہیں ساؤتھ افریقہ کا میچ ہویا ہے نیدر لینڈ کے ساتھ وان سایڈ میچ ہو گیا تھوڑے سے اوبر دس پندرہ overs کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جو دو ٹیمیں انڈیا یا نیوزیلینڈ ہیں یہ پروپرلی کرکٹ ون ڈے کرکٹ کو ون ڈے کرکٹ کی طرح ساری بیسز کور کر کے کھیل رہے ہیں ان کا پورا ایک پلان ہے کہ پاور پلئی ایسے کھیلنا ہے middle overs میں ہم نے ایسے بیٹنگ کرنی ہے پھر فنش کس طریقے سے اس کو کرنا ہے ایون جب ڈیفینڈ کرنے بھی آتے ہیں تو ان کی ساری بیسز کور ہیں باولنگ میں کب کیا کرنا ہے کس فیز میں کیا کرنا ہے باقی جو ٹیمیں ہیں وہ ٹی ٹوینٹی والے فلو میں کھیل رہی ہے اور جہاں ری بیلڈ کرنا پڑتا ہے یا فرس پلان اے ان کا ادھر ادھر ہوتا ہے چاہے وہ بیٹنگ باولنگ ہے اس کے بعد کور نہیں ہے ان کے پاس اور that's why وہ اتنا بڑا ایک ڈیفرنس کریئٹ ہو جاتا ہے کہ شروع سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جیت رہا ہے تو مجھے لگتا ہے ٹیموں کو تھوڑا سوچنا پڑے گا ون ڈے کرکٹ اس سلائٹلی ڈیفرنٹ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو اس طریقے سے پلان کرنا ہے میڈل فیز کو اس طریقے سے کھیلنا ہے روحی شرما is leading from the front but tonight بلانگ ٹو ویرات کھولی یہ سمیشت ہے سنچری اور بنگلہ دیش کی جیت کے ساتھ انڈیا کی چار وکٹریز اور تقریباً تمام ہو چکا ہے دو جیت اور اور انڈیا ورجمان ہوگا ڈیریکٹ سمی فائنل کے مقابلوں میں علی دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ strategically اتنے strong ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں کوئی بھی ایشو کوئی بھی مسئلہ you don't take that as lame excuses یا آپ اس کے لیے کوئی excuses نہیں ڈھونتے ہیں ہارڈک پانڈیا آپ کو فیل سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں ان کا کوئی بات نہیں ہارڈک پانڈیا تم ریسٹ کرو تم اتنی انجری کو دیکھو اس کو نرچر کرو کہ وہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ورات کھولی نے وہ اس کا جو کوٹا ہے وہ وہاں سے جو ہے پورا کیا وہ تین بولے جو رہی بھی وہ کیا یہ تو سب سے اچھی باتی ہے یہ تو سب سے اچھی باتی کہ آپ کو گھرایا ہے نہیں روح شرما عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کا نکل جائے جو کہ کوئر بولر ہوتا ہے تو آپ گھرا جاتے ہو ایک تو سب سے بڑی تعریف تھی روح شرما گھرایا ہے ورات پولی نے خود آپ کی آلی ورات پولی نے روح شرما کو کھا لاؤ مجھے دے دو نہیں اس کے بعد بھی تو نو آورز ہے نا سویرہ اب وہ نو آورز کیسے ایڈیس کرتا ہے شردل تھاکر کو تو آپ کھلا رہے ہو لیکن شردل تھاکر کو آپ وہ ٹرس نہیں دے رہے دوستو جیسے آپ نے اس فیڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ تو پوری طریقے سے انڈین کرکیٹ ٹیم کی فین ہوئے کیونکہ جب وہ بلے باجی میں دیکھتے ہیں تو پوری جو بلے باجی ہماری ہے وہ لاس تک اتنی اچھی بلے باجی ہو رہی ہے اور اس کے بعد اگر گیندباجی کی بات کریں تو کلدی پیادو جڈے جا محمد سمی کی جو بینچ بیٹھے ان کی بھی بات کریں اگر بومرہ کی بات کریں یا پھر سیراج کی بات کریں لگاتار جو بولر ہمارے ہیں وہ بکٹ لے کے دے رہے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی جو میچ ہے اس میں 300 رن نہیں بن پا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ بیٹنگ پیچھ پر 300 رن نہیں بننا یہ ہماری جو گیندباجی ہے اس کو کریٹ جاتا ہے کیونکہ گیندباجی ہی اتنی اچھی ہوئی ہے کہ جو ٹیمیں ہیں دو سو ستر اسی پہ ہی نپڑ جا رہی ہیں اور دوستو بلیباجی کے بات کریں تو جیس طریقے سے روحی سرما جو ہے وہ اب پوری طریقے سے فارم میں آ چکے ہیں اور آج بھی انہوں نے آتے آتے جیس پرکاس سے چوکے اور چھکے مارے اگر ہم روحی سرما کے چوکے کے بات کریں تو سات چوکے اور دو چھکے مارے اس سے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری کرکیٹ ٹیم ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ اب جو ہے وہ فارم میں آ چکے چاہے وہ گیندباجی بلیباجی یا پھر فیلڈنگ کی بات کریں دوستو اسی کو لے کر پاکستانی میڈیا پوری طریقے سے سوگڈ ہے دوستو پاکستانی میڈیا اس پہ بھی بات کر رہا ہے کیونکہ کل جو ہے وہ پاکستان کا بھی میچ ہے اور پاکستان کی وہ اب بری طریقے سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے ہی لوگ کے دروہ کرٹیسائز ہوا ہویا ہے تو ابھی دیکھنے والی بات ہوئی کہ پاکستان کی ٹیم کیسی کھلتے ہیں لیکن آج جیس طریقے سے انڈیا نے بلیباجی کہ انڈیا ساپ کر چکا ہے کہ ایک ہی باپ ہے اور وہ ہے بھارت چاہے کوئی بھی ٹیم سامنے ہو تو دوستو پاس آج کے دوئے مجھتے ہیں یہ تھی کہ آپ لوگ کے ویڈیو پسائنے ہوگا ویڈیو اچھے لگتا ویڈیو کو لائک ہمار چینل آئی نیلیوش کو سبسکرائب کر لیں